ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو ایسے سی سمارٹ کلاسی بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ایسے سی سمارٹ کلاسی میں ایس پر مائی پرو میس جو کہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کا ایسے کا ٹوپک آ جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے لکھنا تھا تو آپ بھی دیکھیں کس طریقے سے یہ جو ایسے ہے آپ کو لکھنا تھا اور اگزام میں کیسے کیسے پوائنٹ آپ کو لکھنے تھے آپ نے یہ پوائنٹ لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کیا پوائنٹ لکھے ہیں اور اس کے اکوڈنگ آپ کو کیسے کیسے مارکس مل سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کا جو ٹوپک تھا وہ تھا انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کی ایمپورٹنس یہ آپ کا جو تھا وہ پیراغراف تھا تو میں آپ کو ہندی میں بھی ایکسپلین کر دوں گا ایسے نہیں ہے کہ ہندی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورتی ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا دیکھیں تھا انڈین گورنمنٹ یہ کم نہیں آئے گا came آئے گا came up with the environmental protection act in 1986 to stop disaster from happening in future کہ جو ہماری بھارتی سرکار ہے وہ environmental protection act جو ہے وہ لے کے آئے تھی 1986 میں تاکہ disaster کو روک سکے اب disaster کیسے کیسے ہوئے تھے جیسے وشاکہ پٹنم میں chemical plant میں gas لیک ہوئی تھی آپ کی اسی طرح سے massive fire ہوئی تھی آپ کی اسام میں oil well میں اور 1984 میں آپ کی بوپال gas tragedy ہوئی تھی تو یہ 1986 میں especially یہ بوپال gas tragedy جب ہوئی تھی تب یہ جو environmental protection act ہے تو انڈین گورنمنٹ کو لانا پڑا and to make stronger and more powerful laws تو آپ نے اس طریقے سے لکھا ہے یا نہیں وہ ضرور دیکھیں کس طرح کے point آپ نے اس پر mention کیے ہیں تو اسی کے اندر environmental protection act 1986 کے اندر ہی ایک process ہے جس کو ہم EIA بولتے ہیں environmental impact assessment یہ process basically applicable ہے for all project in india like the construction of a dam highway جتنے بھی real estate ہے coal mine ہے chemical plant ہے سبھی کے اندر applicable ہوتا ہے یہ جو environmental impact assessment ہے EIA is a process of evaluating the possibly environmental impact of all project or development مطلب یہ basically ایک process ہے جس میں سارے کے سارے project یا development کے کاریے جو ہماری country میں ہوتے ہیں تو ان کو evaluate کرے گا کہ کہیں ان کا environment کے اوپر impact تو نہیں پڑ رہا پھر اس کے بعد environmental clearance ملتی ہے body میں دیکھے گا EIA study identifies both the potential and negative impacts of the project تو positive اور negative impact دونوں کو یہ identify کرتا ہے firstly اب یہ پورا process بتایا گیا there is a process of site selection EIA would follow EIA ہوتا ہے دیکھے پہلے تو کوئی بھی آپ کو جہاں پہ آپ کو کوئی factory لگانی ہے کوئی company لگانی ہے کسی بھی چیز کا plant لگانا ہے تو basically یہ site selection کا process ہوتا ہے EIA ہوتا ہے environmental impact assessment اس کا کروائے جاتا ہے اس کے بعد NOC آپ کو دی جاتی ہے and then a public hearing will be conducted اور public hearing بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور وہ conduct کروائے جانے چاہیے کیونکہ وہاں پہ آس پاس کہ جو لوگ ہیں وہ ہی بتا پائیں گے کہ اس سے ان کے سواستے پر کیا effect پڑ رہا ہے یہ جو وہاں پہ جو factory لگنے لگ رہی ہیں یا پھر جو industries لگ رہی ہیں plant لگ رہا ہے ان کا وہاں پہ جو آس پاس کے لوگ ہیں کیونکہ انہی کے اوپر effect پڑ رہا ہے کہیں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ مال لے کوئی ندی بہہ رہی ہے تو اس میں ندی میں وہ سارا کا سارا جو waste نکلتا ہے اس کا plant کا اس میں بہنے دیا جاتا ہے تو وہی پانی جو ہے وہ لوگ کون use کرتے ہیں وہی جو آس پاس کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہی لوگ وہاں پہ use کرتے ہیں اس کو تو وہی لوگ بتا پائیں گے تو بہت زیادہ جرور ہی ہو جاتی ہے public hearing would be conducted based on it a report would then be passed on to the environmental appraisal committee جس کے اندر expert ہوتے ہیں پورے scientist ہوتے ہیں جو کی یہ report جو ہے وہ examine کرتے ہیں کہ ہاں واقعے میں یہ جو plant ہے یہاں پہ نہیں لگنا چاہیے اس کے جو negative consequences ہیں بہت زیادہ لوگوں پر یا پھر environment پر دیکھنے کو مل رہے ہیں if the negative اگر negative impacts ہیں the committee would suggest to reduce negative impacts like جیسے کی to compensate for the deforestation مال لے ایک پورا area وہاں پہ trees کو کٹا جا رہا ہے اور وہاں پہ پھر آپ کی کوئی development کا project کیا جا رہا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسری جگہ trees could be grown somewhere else and then the project would be accepted and would get environmental clearance تو اس طرح سے پورا process چلتا ہے the government brought some changes in the process of eia 2020 اور government نے بھی کچھ eia 2020 میں کچھ changes کیے ہیں تو basically اسی وجہ سے مطلب یہ آپ رہا ہے چلتا ہے in the draft problem کیا ہے اس draft میں کیا ہے ایک post facto clearance کا ایک close ہے there is a close of a post facto clearance in the draft مطلب جو company ہے کوئی بھی development کا project ہے یا company کوئی بھی کھل رہی ہے کہیں پہ پلانٹ کھولنا ہے تو اس کو EIA کی منجوری سے پہلے ہی وہ clearance جو مل جائے گی مطلب اس کے بعد اس کو منجوری ملے گی جب وہ اپنی factory وغیرہ کھول لے گا جب اپنا پلانٹ وہ کھول لے گا open کر لے گا اس کے بعد پھر اس کو clearance ملے گی پہلے وہ پلانٹ لگا رہا اور پھر clearance بعد میں ملے گی بعد میں valuation ہوگی پہلے ہونی چاہیے لیکن ہوگی بعد میں یہ problem ہے اس کے ساتھ جو EIA 2020 میں کچھ changes گئے گئے تھے اس draft میں یہ problems ہیں also there is a lot of shortcoming in this law many cases have been observed but virina coal mine اور a power plant have been constructed without conducting a public hearing اس کے بعد دیکھیں in some cases the EIA reports are fake and this is exactly why disaster like vishaka patnam gas leak happened in our country this plant had not been had not even been granted environmental clearance تو اس طرح کے چیزیں آپ نے دیکھو اپنے passage میں اس طرح کا content آپ کو اس سے related یہ اسے ملتا جلتا آپ نے لکھا ہے یا نہیں ہے EIA کے proper introduction دیا ہے کہ نہیں اس کے pros and cons بتائیں ہیں کہ نہیں pros آپ نے میرے کیال سے یہ line تو آپ نے سبھی لکھ دی گئی ہوگی کہ یہ جو environmental کے اوپر effect پڑتے ہیں کوئی بھی development کے project ہوتے ہیں اس کو access کرتا ہے اس کا اقلن کرتا ہے اور پھر اس کے effect کو reduce کرتا ہے تو یہ شاید سب نے لکھی ہوگی line اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا کیا کیا points آپ نے لکھے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا پاؤں there is conclusion میں there is no doubt about the fact that new laws needs to be made stronger and its implementation needs to be strengthened time period for the public to give responses should be increased public کو آپ جو time period دے رہے ہو public hearing کو وہ بڑھا ہے جانا چاہیے response دینے کا کیونکہ basically کچھ ایسے project ہوتے ہیں جن کو چلنے میں بہت time لگ جاتا ہے 5-5 سے 10-10 سال projects کو چلنے میں لگ جاتا ہے تو ایسے میں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کیسے اتنے کم time میں بتا پائیں گے کہ ہاں اس project کو start کرنے سے ان کو اتنا زیادہ effect پڑ رہا ہے ان کی دن چریہ پربھاویت ہو رہی ہے تو ان کو بھی time چاہیے نا تو وہ time وہ تیس دن میں کیسے decide کر پائیں گے کہ project جو ہے وہ ان کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا نہیں پہ citizens citizens should be able to access the authority for redress of all violation of the EIA notification as well as issues related to non compliance non compliance non obeying of the EIA rules تو ان سبھی کی violation پر جو ناغرک ہیں basically وہ authority کے پاس پہنچنے میں یوگ یا چاہیے for the redress alone کی problems کا بھی سمدان ہونا چاہیے ٹوپک تھا environmental impact assessment so I hope یہ آپ سبھی کو clear ہوا ہوگا تو please ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے like کیجئے سبسکرائب کیجئے دنیواد